السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابی کا یا سیدی نبی اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میدانِ عرفات میں خطبہ مبارک دیا تھا آئیں اس کو پڑھتے ہیں اور اس سے ایک لذت حصل کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا میدانِ عرفات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حج دیا تھا آئیں اس خطبے کے اہم نقاط کو درالیں کیونکہ ہمارے نبی نے کہا تھا میری ان باتوں کو دوسروں تک پنچائیں اے لوگوں سنو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان مجود ہوں گا میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پنچاؤ جو یہاں پہنچ نہیں سکے اے لوگوں جس طرح یہ آج کا دن یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت حرمت والے ہیں بلکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے لوگوں کی مال اور امانتیں ان کو واپس کرو کسی کو تنگ نہ کرو کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بات اعمال کے حوالے سے سوال کرے گا اللہ نے سود کو ختم کر دیا اسی لیے آج سے سارا سود ختم کر دو معاف کر دو تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو کیونکہ وہ تمہاری شراکتدار پارٹنر اور بے لوز خدمت گزار رہتی ہیں کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا لوگوں میری بات غور سے سنو صرف اللہ کی عبادت کرو پانچ فرض نمازیں پوری رکھو رمضان کے روزے رکھو اور زکاة ادا کرتے رہو اگر استعتات ہو تو حج کرو زبان کی بنیاد پر رنگ نسل کی بنیاد پر تحسب میں مت پڑ جانا کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فقیت حاصل نہیں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھئی ہے تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو برطری صرف تقوی کی وجہ سے ہے یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے عمال کی جواب دئی کے لیے حاضر ہونا ہے خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا نہ کوئی نیا دین لائے جائے گا میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو میں تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور میری سنت اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے سنو تم لوگ جو موجود ہوں اس بات کو اگلے لوگوں تنگ پنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پنچائیں اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھیں اور عمل کر سکیں پھر آسمان کی طرف پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا اے لوگو اے اللہ گوارے نا میں نے تیرے پیغام میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پنچا دیا اے اللہ ہمیں اور ان لوگوں میں شامل کر جو اس پیغام کو سنیں پڑیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو آگے پھلانے والے بنیں اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سنت اتا اتا کرے اور آخرت میں جنت فردوس میں اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا رکھے آمین سمم آمین